نریندر موڈی پرگتی میدان اور اس کاریکرم اسطحل پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ ہی اکشانوں کے بعد وہ اس کاریکرم کو سمبودیتی بھی کریں گے آج پوری دیش کی نگاہیں اور دنیا کی نگاہیں اس بات پر ٹکی ہوں گی کہ پرحان منتری نریندر موڈی ڈرون کے ذریعے اور بھارت کی نیتی کیا کچھ رہی ہے آنے والے دنوں میں ڈرون کو لے کر کیا کچھ پالیسیز ہوں گی اس سے نہ صرف بھارت کو بھارت کی پورے ایکو سسٹم کو نہیں ہوگی کہ پرحان منتری اس کاریکرم کے ذریعے کیا کچھ باتیں کہتے ہیں کیا کچھ سندیش دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ سیسے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے نائی دل لستھت پرگتی میدان سے مانچ پر اپسٹھیت سبھی سممانینیے مانینیے کے اندری منتریگن کا بھی ہم شردے سے سواغت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں بھارت جون مہوچسو بھارت واسیوں کی پرتبہ بھارت واسی بھارت آج پرانی زنجیریں توڑ کر بے ہچک ایک نئے آتم وشواس کے ساتھ آتم نربھرتہ اور پرگتی کی اونچی اڑان لگا رہا ہے چنوٹیوں سے دو دو ہاتھ کرنا نئے نئے ٹکنالوجیز کو جیون میں اتارنا کوئی بھارت سے سیکھے کہیں ایز آف لیونگ میں دے ودود بن جاتے ہیں جونز تو کبھی ہماری چوکنی آنکھیں بن جاتے ہیں جونز ہماری شکتی ہماری کشمتہ رکشہ کے لیے بھی ہے اور مانوتہ کے لیے بھی جون کی اڑان اسی بات کا اعلان ہے اب ہم نیویدن کرتے ہیں عونروربل منسٹر آف سیویل ایوییشن شیجوتی رادیتی سندھیا جی سے شیجی کرپیا سواغت سمبودھان دے پر مادرنیا پردھان منتری جی شی نریندر مودی جی منچ پر آسین کرشی منتری آدھرنیا نرین سنگھ تومر جی گرامین ویکاس ایوام پنچائیتی راج منتری آدھرنیا گیرراج سنگھ جی ریل ایوام دور سنچار منتری آدھرنیا شونی ویشنف صاحب سواثت ایوام خارد منتری آدھرنیا منسک مندوویج جی پریاون شرم ایوام روزگار منتری آدھرنیا بھوپیند یادو جی اور اس سبھاگر میں اپستت ہمارے سمست راج منتری گن سرکار کے افسرگن اور سبھی مہانوبھا جو اس کارکرم میں اپستت ہے آج ہم پردھان منتری جی کا سواگت اس اتحاسک ڈرون مہتصو دو ہزار بائیس میں اس منچ پر ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ٹیکنالوجی بھائی اور بہنوں ایک ایسی شکتی ہے جس نے سمائے سمائے پر لہروں کی طرح آ کر دنیا کی طور طریقے کو بدل دیا ہے اور یدی ہم پچھلے آٹھ سالوں کے پننے کو پلٹیں تو ٹیکنالوجی شیطر میں جو ایک پریورتن آیا ہے ٹیکنالوجی کے شیطر میں جو بھارت سدیو ایک فالور ہوتا تھا آج بھارت ایک لیڈر کے روپ میں پریورتت ہو چکا ہے نیتیت کرنے کی شمتہ بھارت کی ہو چکی ہے بھارت ٹیکنالوجی کے شیطر میں وشو کی نیتیت کرنے کی شمتہ رکھتا ہے چاروں طرف اگر ہم دیکھیں پردان منطری جی کی سوچ اور وچار دھارہ کے آدھار پر جنہ دھن کی کرانتی کاری یوجنا جس نے ہر گریب کو اپنے حق کی راشی بینا کسی ہیر فیر کے سیدھا پہنچائی ہے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ایک ایک گاؤں تک جو دیش ویکسین کا آیات کرتا تھا اس دیش نے عوشکار کر کے پورے وشو میں دو دو ویکسینوں کا نریات کیا ہے اور آج اس کا ایک اور ادھارڈ اس منچ پہ ہم دیکھ رہے ہیں جب پردان منطری جی کے سنکلپ ان کے آدھش اور ان کی وچار دھارہ کے آدھار پر راشترستر کا ڈرون مہت سب ہم لوگ آج آئیوجد کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی کرانتی ہے جو پھیل رہی ہے لیکن اس کی شروعات تو ہو گئی ہے لیکن اس کی فیلاو کا کوئی انت نہیں ہونے والا انگریزی میں کہاوت ہے nothing is greater than the idea whose time has come and ladies and gentlemen under the inspiring leadership of prime minister نریندہ مہدی جی ڈرونز is the idea whose time has come in india ڈرون آسمان میں جرور اڑتا ہے لیکن اس کی پہنچ دیش کے گاؤں گاؤں تک کونے کونے تک ہے اور پردان منطری جی کی سوچ اور وچار دھارہ ہے technology first لیکن technology first سے بھی زیادہ مہتپون ڈرون کیا نہیں کر سکتا ہے جہاں ایک طرف یہ ڈرون ہمارے سینہ کا بل بڑھاتے ہوئے دشمن پر attack کر سکتا ہے دشمن پر نگرانی رکھ سکتا ہے وہی ڈرون ہمارے کسانوں کے لیے ان کے فصل میں ارورک اور کیٹ ناشک کی چھکاو کا کام بھی کر سکتا ہے پوری دکشتہ کے ساتھ کم سمیے میں کم لاغت میں اور کسانوں کی سواس کی سرکشہ بھی کرتے ہوئے یہ کاریہ کرتا ہے اور اس کا اپراروپ مہراشترہ میں گجرات میں مدیپردیش میں ہریانہ میں انیک راجیوں میں کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ یہ ڈرون دور دراج علاقوں میں جہاں سڑک نہیں ہوتی جہاں پہنچ نہیں ہوتی جہاں عدوسن رچنا نہ ہو وہاں کرونا کا ویکسین ہو رکت ہو راحت سامگری ہو دوا ہو پہنچانے کا کام کرتا ہے ابھی منیپور میں چھبیس کلومیٹر دور پہاڑ کے اوپر ڈرون کے دوارہ ویکسین پہنچائے گئی تاکہ ٹیکہ کرن ہو پائے ممبئی میں کراؤڈ مانیٹرنگ ڈرون کے دوارہ کیا جا رہا ہے ٹیدھر ڈرون کے آدھار پر سونی پت پہ پیٹرولیم کی پائپ لائن کی سرکشہ وارہ کی جاری ہے اور سب سے پرگیتی کارک سوچ اور پریورتن کاری سوچ ہو رہی ہے میپنگ کے شیطر میں جہاں گاؤں میں سوامت یوجنا کے تحت ہمارے گرامین بھائی بہنوں کو اپنے جمین پر جو مالک آنا عدکار مل چکا ہے یہ ڈرون ویگیانک ویدھی کے آدھار پر گھروں کا نقشہ کھیچ رہا ہے نشاندہی کر رہا ہے اور جن جمینوں پر پشتیوں سے ویوات چل رہا تھا آویت قبضے ہو رہے تھے وہی جمین واپس گریبوں کو حق دلانے میں یہ سب سے سٹیک کیفائیتی اور سلجھا ہوا سادن ہے یہ ایک دو کیلو کا ڈرون گریب کی سمردھی کا سادن بن چکا ہے اور آپ کے سعیوگ سے آپ کی بھاگیداری سے آنے والے سمیے میں یہ دو تین کیلو کا ڈرون گرام سوراج کا بھی سادن بنے گا پردان منطری جی کی سوچ اور وچاردھارہ سدیو ہے کہ کوئی بھی سفل نیتی تین ستمبوں پر آدھارت ہے پہلا ستمب ہے پولیسی اور پولیسی کے وشہ میں پرانے ڈرون رولز کو ہٹا کر پچھلے اگست میں ہم نئے ڈرونز رولز لے کے آئے تھے سفل ڈرون رولز آسان ڈرون رولز جہاں پچیس فارم بھرنے تھے وہاں کیول پانچ فارم جہاں باتتر فیز دینے پڑتے تھے وہی کیول چار فیز اور ڈرون رولز لاغو ہونے کے بعد ایک مہنے کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ ائر سپیس میپ ہم ریلیس کریں گے جہاں پوری بھارت کو ہم میپ کریں گے ریڈ ایریا کہاں ہیں جہاں ڈرون نہیں اڑائے جا سکتا پیلا ایریا کہاں ہیں جہاں سیمت اڑائے جا سکتا ہے اور ہرا ایریا کہاں ہیں جہاں پونڈ روپ سے اڑائے جا سکتا ہے بھارت سرکار کے ہر منترالے کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہر راجعہ اور یونین ٹیریٹری کے سرکار کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ایک مہنے کے اندر یہ ائر سپیس میپ ہم نے ریلیس کیا جہاں ستر پرتیشت گرین ایریا بھارت کا ہو چکا ہے تو ہم وشو کے آگے ہم لوگ چل رہے ہیں کئی دیشوں کے اور اسی کے ساتھ ایڈ ٹریفک مینجمنٹ فریمورک بھی ہم نے ریلیس کیا نو فروری دوہجار بائیس کو ایمپورٹ پر پرتیبند لگایا تاکہ ہمارے آتمنیربر بھارت کے آدھار پر ہم اپنے دیش کے لوگوں کو آگے بڑھا پائیں اور اس بجٹ میں پردان منتری جی کے آشروات سے وط منتری جی نے یہ گھوشنا کی تھی کہ کسان ڈرون اور ڈرون ایز ای سروس کے لیے انسینٹیو دیا جائے گا اور کرشی منترالے نے ستر سے سو پرتیشت انسینٹیو ہمارے کرشکوں کے لیے کرشی ویجیان کے اندرکول کے لیے لاغو کروایا ہے تاکہ یہ ڈرون پرچلت ہو پائے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا ستم ہے انسینٹیو اور پرڈکٹیوٹی لنکٹ انسینٹیو سکیم کے آدھار پر پردان منتری جی نے تو اتحاس رچا دیا ہے یہ پہلا پی ایل آئی سکیم ہے دیش میں جہاں ایک ساٹھ کروڑ کی انڈسٹری کے لیے تین سال میں ایک سو بیس کروڑ روپے کا انسینٹیو کی گھوشنا کی گئی ہے دو گناہ جادہ اور تیسرا ستم ہے ڈیمانڈ کرییشن کسی بھی نئی انڈسٹری کے لیے اور پردان منتری جی نے سکت آدیش دیئے ہیں ہر ایک منترالے کو کہ ہمیں فورورڈ لکنگ ہونا ہوگا ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا ڈرون ٹیکنالوجی کو اور ورطمان میں بارہ سے زیادہ بھارت سرکار کے منترالے اور چودہ سے زیادہ راج سرکار ڈرون ٹیکنالوجی کو اڈاپشن کے لیے تیور گتی سے آگے بڑھنا ہے پردان منتری جی کی سرکار نے انڈسٹری کی تمام بیڑیوں کو توڑ کر انڈسٹری کو آزاد کیا ہے اس ڈرون کا پریوگ اور اس کی سفلتہ کے لیے اب کیول only sky is the limit یہ سیما رہے چکی ہے ہمارا انمان ہے کہ دوہزار چھبیس تک یہ پندرہ ہزار کروڑ کی انڈسٹری بنے گی آج دو سو ستر ڈرون کے سٹارٹ اپ ہیں جس کا سرویکشن بھی پردان منتری جی نے آج کیا آنے والے سمیہ میں ہزاروں ہوں گے اتپادن کے شیطر میں دس ہزار اور سرویسز کے شیطر میں پانچ لاکھ روجگار کے افسر اگلے تین سال میں سرجت ہوں گے ہمارے بھارت میں اس ٹیکنالوجی کی شمتہ کی پہچان کی سہی مائنے میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو ہمارے پردان منتری جی نے پورے دیش کو دشا دکھایا ہے اور اس لیے ابھی جب ہم درشک گھرہ میں گئے تھے ایک ویقتی نے بولا کہ گرو جی پردان منتری جی کو گرو جی آپ ڈرون کے ڈرون آچاری ہیں اور اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ڈرون کا شیطر بھارت کو آتمن نربر بنانے میں بہت آگے لے جائے گا ڈرون کرانتی کی یہ چنگاری سب سے پہلے ہمارے کسان اور ہمارے گرامین بھائی بہنوں نے پورے دیش میں لگائی ہے لیکن اس کی اجولہ پوری دیش میں پھیلنی چاہیے ہمارا وشواس ہے کہ امرت مہتصف سے امرت کال تک کے سفر میں ہمارا بھارت وشو کا ڈرون ہب دو ہجار تیس تک بن کر وشو کا نتیت کرے گا دھنیواد جہند جہ بھارت بہت بہت دھنیواد مانینی جونز کے لیے دھیرے دھیرے وشو کا نظریہ کھلا اور آسمان بھی کھلے من سے نیو انڈیا نے جون پولیسی میں اداری کرن کو اپنایا ہم نے جونز نرمان کیے آتم نربھرتہ کے پرند سے ہم نے پرتیبھاؤں کو تراشا جونز شکتی کی سکل سے آج جونز مانو جیون روزکار اور آرثک ویکاس کی نئی چمک ہیں آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں اس فلم میں بہت دیکھتے ہیں ٹھے دیکھتے ہیں کم سے کم سمائے میں موسکل سے موسکل کام ساتک تریز کے سکر سکتے ہیں درون وہاں بھی آسانی سے آجا سکتا ہے جہاں انسان نہیں جا سکتا ریکنیزing the importance of drones the government of india released a dedicated drone policy to unlock a host of opportunities and transform india into a global drone hub the mission drone shakti was introduced to promote drones as a service the regulatory forms have been reduced from 25 forms to five the pli scheme has been announced for 120 crores and there have been 23 remote pilot training organizations that have been set up inclusive growth opportunities were introduced along with monetary support for purchase of agricultural drones the ease regulations and economic incentives coupled with the highly innovative talent pool has created an ecosystem for drone startups in india to create impact across industries drones are being put to use for sensitive border surveillance delivering medicines and vaccines in remote locations significant measures such as the swarm mithwa scheme have enabled land mapping of over 6.6 lakh villages digitizing land ownership records and for saving lives during disasters they provide a bird's eye view during the biggest sporting events they are being used to assist our farmers with precision agriculture and with combating pests and are also being used for large-scale entertainment shows in the sky and the people who are still living with the Identity of theDP and the coming of the drone technology the magnetic field at the beginning of the EV drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe using data 이준 lab it's not the current drone technology has the potential to tackle many societal challenges across the globe With aggressive innovation and proactive measures in the sector, India is now poised to be the drone hub of the world by 2030. We are proud that in our country, DGCA has 23 drone training schools approved in which many drone pilots have also been trained in the world. And more training schools are open soon. Today, our trained drone pilots are also prepared for the world's strength and strength of the world's strength and strength of the world's strength and strength of the world's strength. We are prepared for the world's strength and strength of the world's strength and strength of the world's strength and strength of the world's strength. Thank you very much. بہت بہت دہنیواد ماننی پردھان منتری جی اور بہت ساری شب کامناہیں ان سب ہی کو آج ہر بھارتواسی یہ محسوس کر رہا ہے کہ ماننی پردھان منتری جی نے ہم سب میں ہم سب میں بھارتی ہونے کے گرو کو پونر جیوید کیا ہے وشو میں بھارت کے سممان کے لیے مستق اونچہ رکھنے کا بشواس دیا ہے اس ڈرون مہت سو کے دوارہ آپ نے ماننی پردھان منتری جی نہ صرف ایک بار پھر یواؤں کے ہر بھارتیے کے سپنوں کو حوصلوں کی اڑان دی ہے بلکہ 21 سدی کے نئے بھارت کے مزاج کو وشو آکاش میں ایک بلند پہچان بھی دی ہے ہمارا بینمبر انرود ہے ماننی پردھان منتری جی آپ سے کی گرپیا ہم سب کا مارگ درشن کریں منتری مانڈال کے میرے سائی یوگی گاں بھارت ڈرون مہت سو میں دیش بھر سے جھٹے سبھی اتیدی گاں یہاں اپستیت انیا مہنبھاؤ دیوی اور سجنو آپ سبھی کو بھارت ڈرون مہت سو اس آئوزن کے لیے میں بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ سبھی ورشت لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے آنے میں بلم ہو گیا بلم اس نے نہیں ہوا کہ میں دیر سے آیا یہاں تو میں سمجھ پر آ گیا تھا لیکن ایک ڈرون کی جو پردرشنی لگی ہے اسے دیکھنے میں میرا من ایسا لگ گیا کہ میرا سمجھ کا دھیان نہیں رہا اتنا لیٹ آیا پھر بھی میں مشکل سے دس پتشت چیزوں کو دیکھ پایا اور میں اتنا پربابیت ہوا اچھا ہوتا ہے میرے پاس سمجھ ہوتا ہے میں پورا ایک ایک سٹال پہ جاتا ہر نوجوانوں نے جو کام کیا ہے اس کو دیکھتا ہوں ان کی کتھا سنتا سب کو نہیں کر پایا لیکن جو بھی میں کر پایا میں آپ سب سے آگرہ کروں گا میں سرکار کے بھی سب ہی ویبھاگوں سے آگرہ کروں گا کہ آپ کے الگ الگ سٹر کے جتنے ادھکاری ہیں جو پالیسی میکنگ میں جن کا رول رہتا ہے بے جرور دو تین گھنٹے یہاں نکالیں ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں ان کو ٹیکنالوجی کو دیکھنے کو ملے گا اور ان کو اپنے دفتر میں ہی پتا چلے گا کہ یہ ٹیکنالوجی اپنے یہاں ایسے اپیوگ میں ہو سکتی ہے اینے گورننس میں بھی انیک ایسے انیشیٹیو ہیں جو ہم اس کے اندھار پر چلا سکتے ہیں لیکن میں واقعی میں کہتا ہوں کہ مرے لیے ایک بہت ہی سخت انبھاو رہا آج اور بھارت کے نوجوان اور میں حیران خوشی سے بات کی ہوتی تھی کہ جن جن سٹال پہ گیا تو وہ بڑے گروہ سے کہتا ہے یہ میکن انڈیا ہے یہ سب ہم نے بنایا ہے ساتھیوئے اس مہت سو میں دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے ہمارے کسان بھائی بین بھی ہے ڈرون انجینئر بھی ہے سٹارٹ اپس بھی ہے بیبھن کمپیئیوں کے لیڈرز بھی یہاں موجود ہیں اور دو دینوں میں یہاں ہزاروں لوگ ات مہت سو کا حصہ بننے والے ہیں مجھے پکا وشواس ہے اور ابھی میں ایک تو میں نے پردرشن ہی بھی دیکھی لیکن جو ایکچولی ڈرون کے ساتھ اپنا کام کا چلاتے ہیں اور اس میں کئی یوہ کسانوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا جو کھیتی میں ڈرون ٹیکنولوجی کا اپیوک کر رہے ہیں میں ان یوہ انجینئر سے بھی بلا جو ڈرون ٹیکنولوجی کو پروتسائید کر رہے ہیں آج ایک سو پچانس ڈرون پائلوٹ سٹیپکٹ بھی یہاں دیئے گئے ہیں میں ان سبھی ڈرون پائلوٹس کو اور اس کام میں جڑے ہوئے سبھی کو انیک انیک شبکامنائی دیتا ہوں ساتھ یہ ڈرون ٹیکنولوجی کو لے کر بھارت میں جو اتسان دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ادھوٹ ہے یہ جو ارجان نظر آ رہی ہے وہ بھارت میں ڈرون سرویس اور ڈرون آدھاریت انڈسٹری کی لمبی چھلان کا پتیمی میں ہے یہ بھارت میں ایمپلومنٹ جنریشن کے ایک اوبرتے ہوئے بڑے سیکٹر کی سمبھاونای دکھاتی ہے آج بھارت سٹارٹ اپ پاور کے دم پر دنیا میں ڈرون ٹیکنولوجی ڈرون کی پرتی ابود پورو پوزیٹیویڈی ease of living ease of doing business کو ہم نے پراتھکتہ بنایا ہم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منطر پر چلتے ہوئے دیش کے ہر ناغریہ ہر چھتر کو سرکار سے کنیک کرنے کا راستہ چُنا دیش میں سبیدھاؤں کا پہنچ کا ڈیلیوری کا ڈیویڈ ہم نے انہوں ہوتا تھا اس کے لئے ہم نے آدھونک تکنولوجی پر بھروسہ کیا اسے ایک مہتوپورن بریج کے روپے ویبستہ کا حصہ بنایا جس تکنولوجی تک دیش کے ایک بہت چھوٹے سے ورکی پہنچ تھی ہماری آئیں مان لیا گیا تکنولوجیہ نے ایک بڑے رہیش لوگوں کا کاروبار ہے سامان نے مانوی کی زندگی میں اس کا کوئی ستھان لیا اس پوری مانسکتہ کو بدل کر کے ہم نے تکنولوجی کو سربجن کے لیے سلپ کرنے کی دیشہ میں انیک قدم اٹھائے ہیں اور آگے بھی اٹھانے والے ہیں سانتیوں جب تکنولوجی کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ تکنولوجی کا ڈر دکھا کر اسے نکارنے کا پریہاس بھی کرتے ہیں اور آج بھی کچھ لوگو ہوں گے جن کو من کرتا ہوگا ہم بھی گاؤں میں ایک ٹاور بنا دیں اور وہاں بھی ایک بڑی گڑھی لگاتے کسی جمانے پر کیوں بھی ہوگا یعنی جو بدلاغ ہوتا ہے اس بدلاغ کے ساتھ ہمیں اپنے کو بدلنا وفستاؤں کو بدلنا تب ہی پرگتی سمبھو ہوتی ہے ہم نے حالی میں کرونا ویکشن کے دربان بھی بہت انبھوک کیا ہے پہلے کی سرکاروں کے سمائے ٹیکنولوجی کو پرابلیم کا حصہ سمجھا گیا اس کو اینٹی پور ثابت کرنے کی کوشش سے بھی ہوئی اس کارن دوہزار چاودہ سے پہلے گوڑننس میں ٹیکنولوجی کے اپیوک کو لے کر ایک پرکار سے اداسنتہ کا ہی باتہ مان رہا کسی نے اکی دکھے ویکتی نے اپنی روچی کے انسار کر لیا تو کر لیا ویوستہ کا سو بھاؤں نہیں بنا اس کا سب سے ادھگ نقشان دیش کے گریب کو ہوا ہے دیش کے ونچیت کو ہوا ہے دیش کے ملکراس کو ہوا ہے اور جو ایسپیریشنز کے ججبے سے بھرے ہوئے لوگ تھے ان کو نراشا کی گرت میں جندگی گجارنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ساتھیوں ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ نئی ٹیکنولوجی ڈسرپسن لاتی ہے وہ نئے مادیم کھوکتی ہیں وہ نئے ادھیای لگتی ہیں وہ نئے راستے نئی ویوستہ بھی بناتی ہم سبھی نے وہ دور دیکھا ہیں کہ جیون سے جڑے کتنے آسان ویشنوں کو کتنا مشکل بنا دیا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسے کتنے لوگوں نے بچپن میں راشن کی دکان پر اناج کے لیے چینی کے لیے لائن لگائی اور مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے کہ ہمیشہ ایک ڈر رہتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ میرا نمبر آنے تک آج ختم ہو جائے گا دکان بند ہونے کا سمجھ تو نہیں ہو جائے گا یہ ڈر سات آٹ سال پہلے ہر گریب کے جیون میں رہا ہی رہا ہو لیکن مجھے سنتوش ہے کہ آج ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے اس ڈر کو سماپت کر دیا ہے اب لوگوں میں ایک بھروسہ ہے کہ جو ان کے حق کا ہے وہ انہیں ملے گا ہی ملے گا ٹیکنالوجی نے last mile delivery کو سنی سیت کرنے میں saturation کے vision کو آگے بڑھانے میں بہت بڑی مدد کی اور میں جانتا ہوں کہ ہم اسی گتی سے آگے بڑھ کر انتیو دائی کے لقص کو پراب تک کر سکتے بیتے ساٹ آٹھ برشوں کا انو ہو میرا وشوانس اور مجبوط کرتا ہے میرا بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے جندھن آدھار اور موبائل کی تری شکتی جیم اس ٹرینیٹی کی وجہ سے آج ہم دیج بھر بھیں پوری پار درسیتہ کے ساتھ گریب کو اس کے حق کی چیزیں جیت راشن جیسی بات ہم پہنچا پا رہے ہیں اس مہاماری کے دوران بھی ہم نے اسی کروڑ گریب وں کو مپت راشن سون چیت کیا ہے ساتھیوں یہ ہمارے ٹیکنولوجی سولیوشن کی کریکٹلی ڈیجائن کرنے ایفیشنٹ لی ڈیولپ کرنے اور پروپرلی ایمپلیمنٹ کرنے کی شکتی ہے کہ آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا بیچنیشن اپیان سپولتا سے چلا رہا آج دیش نے جو روبرٹس یوپی آئی فیم پر ریولپ کیا ہے اس کی مدد سے لاکھوں کروڑ روپیے گریب کے بینک کھاتے میں سیدھے ٹرانسپر ہو رہے ہیں مہلاؤں کو کسانوں کو ودیارتیوں کو اب سیدھے سرکار سے مدد مل رہی ہے 21 فی سدھی کے نئے بھارت میں یو تیکنولوجی کو اہم ٹول بنایا ہے آج ہم تیکنولوجی سے جوڑے صحیح سلیوشن ڈبلپ کر رہے ہیں اور ان کو سکیل اپ کرنے کا کاؤشل بھی ہم نے بکسیت کیا ہے دیش میں ڈرون ٹیکنولوجی کو پروتشان گوڈ گوڈننس کے ایج آب لیوینگ کے اسی کمیٹمنٹ ایک اور ایسا سمارٹ ٹول آ گیا ہے جو بہت جلد سامانی سے سامانی بھارتی کے جیون کا حصہ بننے جا رہا ہے ہمارے شہر ہو یا پھر دیش کے دور دراج گاؤ دیہات والے علاقے کھیت کے میدان ہو یا پھر کھیل کے میدان ڈیفینس سے جڑے کاری ہو یا پھر ڈیجا سٹر منجمنٹ ہر جگر ڈرون کا استعمال بڑھنے والا ہے اسی طرح ٹوریزم سیکٹر ہو میڈیا ہو فلم انڈسٹری ہو ڈرون ان خیتروں میں کوالیٹی اور کنٹنٹ دونوں کو بڑھانے محبت کرے گا ابھی جتنا استعمال ہو رہاں ہے ڈرون کا اس سے کہیں جاندہ استعمال ہم آنے والے دینوں میں دیکھنے والے ہیں میں سرکار میں ہر مہینے ایک پرگدی کارکم چلاتا ہوں سب سب راجیوں کے مکھے سچی سکین پر ہوتے ہیں ٹی وی کے اور انیک ویشوں کی چرتہ ہوتی ہے اور میں ان سے آگر کرتا ہوں کہ ڈرون سے جو پروجیک چل رہا ہے مجھے وہاں کا پورا live demonstration دیجئے تو میں بڑی آسان اسے چیزوں کو correlate کر کے وہاں اندرمان کا کام شروع ہوا اب ہر بار تو میرے لئے کیدار نات جانا مشکل تھا تو میں رگولر کیدار نات میں کیسے کام چل رہا ہے کتنی تیج گتی جان تو وہاں سے ڈرون کے دوارہ رگولر نے ملے میرے دفتر میں بیٹھ کر کے اس کی جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو میں ڈرون کی مدد سے کتنی کام کو رگولر مونیٹر کرتا تھا یعنی آج سرکاری کاموں کی کو بھی دیکھنا ہے تو مجھے جرور نہیں کہ پہلے سے بتا دوں کہ مجھے وہاں انسپیکشن کے لیے جانا ہے تو پھر تو سب کچھ ٹک ہو ہی جائے گا میں ڈرون بیج دوں پتہ وہی لے کر آج 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 سات گاؤ میں بھی کسان کے جیون کو آدھون سبی دھا جن آج آدھ سم پن بنانے میں بھی ڈرون ٹکنالوجی مہت پر بھومی کا نبھانے بازی آج گاؤں میں اچھی سڑکے پہنچی ہیں بیجلی پانی پہنچا ہے آپٹیکل فائبر پہنچ رہا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا عبود پر ویوستار ہوا ہے لیکن پھر بھی گاؤں میں جمین سے جڑے کھیتی سے جڑے ادھ تر کام کے لیے پرانے سسٹم سے کام پریشانی بھی بہت ہے اور پروڈکٹیویٹی تو پتہ نہیں تہیر نہیں کر پاتے کچھ ہوا کہ نہیں ہوا اس کا سب سے ادھگ نقصان ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ہوتا ہے ہمارے کسانوں کو ہوتا ہے اور اس میں بھی زیادہ ہمارے چھوٹے کسانوں کو ہوتا ہے چھوٹے کسان کی جمین اور اس کے سمسازن اتنے نہیں ہوتے کہ وہ بیوادوں کو چنوٹی دے پائیں اور کانٹ کچھلی کے اندر چکر کٹ پائیں اب دیکھئے لینڈ ریکارڈ سے لے کر سوخا باڑ رہت میں فسل کے ڈیمیج تک ہر جگہ ریونیو ڈیپارٹمن کے کرمیچاریوں پر ہی ویوستہ نیر بھر ہے human انٹرپیس جتنا عدیق ہے اتنا ہی عدیق بھروسے کی بھی کمی ہو جاتی ہے اور اسی میں سے بیواد بہت ہوتے ہیں بیواد ہوتے ہیں تو سمائے اور دن کی بربادی بھی ہوتی ہیں انسان کے اندازے سے آکلن ہوتے ہیں تو اتنا سٹک انداز بھی نہیں لگ پاتا ان ساری مشکلوں سے پار پانے کا ڈرون اپنے آپ میں ایک سسکت پربھاوی مادھیم کے روپے ایک نیا ٹول ہمارے سامنے آیا ہے ساتھ ڈرون ٹیکنولوجی کیسے ایک بڑی قرانتی کا آدھار بن سا رہی ہے اس کا ایک ادھان پی ایم سوامیتو یوجنہ بھی ہے اس یوجنہ کے تحت پہلی بار دیش کے گاؤں کی ہر پروپرٹی کی ڈیجیٹل میپنگ کی جا رہی ہے ڈیجیٹل پروپرٹی کار لوگوں کو دیئے جا رہی ہے اس میں ہیومن انٹرونشن کم ہوا ہے اور بھید بھاو کی گنجائز ختم ہوئی ہے اس پہ بڑی بھومی کام ڈرون کی رہی ہے تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی سوامی تو ڈرون مڈانے کا اس کی ٹیکنیلوجی سمجھ دیکھ آؤثر ملا ہے تھوڑی دیر اس کے کان بھی زیاد لگ گئی مجھے خوشی ہے کہ ڈرون کی مدد سے ابھی تک دیش میں لگ بھگ 65 لاکھ پروپرٹی کار جنریٹ ہو چکے ہیں اور جس کو یہ کار مل گیا ہے اس کو سنتوش ہے کہ ہاں میرے پاس میرا جتنی زمین ہے میرے پاس صحیح دیٹل مل گئی پورے سنتوش کے ساتھ انہوں نے اس بات کو کہا ہے پرنا ہمارے آگر چھوٹی سی جگہ کی نپائی بھی ہوتی ہے تو اس پہ سہمت ہی بنانے کے لئے سال وں سال لگ جاتے ہیں ساتھیو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کسان ڈرون ٹیکنولوجی کی طرف تیجی سے آکرسیت ہو رہے ہیں ان میں ایک اتصہ دکھ رہا ہے وہ اسے اپنانے کے لئے تیار ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ پچھلے سات آٹھ سال میں جس طرح کرسی کشیتر میں ٹیکنولوجی کا استعمال بڑھایا گیا ہے اس وجہ سے ٹیکنولوجی کسانوں کے لئے ہوا نہیں رہ گئی ہے اور ایک بار کسان اس کو دیکھتا ہے تھوڑا اپنے ہساپ سے لیکھا جو کھا کر لیتا ہے اور اگر اس کا وشوات بیٹھ گیا تو سوکار کرنے میں دی نہیں کرتا ہے ابھی میں باہر جب پسانوں سے بات کر رہا تھا تو مدی پردیش کے ایک انجینئر مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے تو لوگ اب ڈرون والا کر بلاتے بلے میں انجینئر ہوا لیکن اب تو میری پیچان ڈرون والے کی ہو گئی ہے انہوں نے مجھے کہا ساب دیکھئے میں کہا آپ کیا بھوش کیا دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ساب دیکھئے جو پلسیز ماملہ ہے نا ہماری ہاں اس کی کھیتی بڑھے گی اس پر کاران ایک ڈرون ہوگا ہماری کہا کیسے انہوں نے کہا ساب پلسیز جگ پھیتی ہوتی ہے تب اس کی فسل کی اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے تو کسان اندر جا کر دوائی بھوائی کے لئے اس کا من نہیں کرتا ہے میں کہا جاؤں گا وہ چھٹکاو کرتا آدھی تو میرے شریف پر پڑتی ہے اور اس لئے اس فسل کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے بولے اب ڈرون کے کاران ایسی جو فسلے ہیں جو منوش کی اونچائی سے بھی کبھی کبھی اونچی ہوتی ہیں ڈرون کے کاران اس کی دیکھ بھال اس کی دبائی کا چھٹکاو بولے اتنا آسان ہونے والا جوڑنے کے ساتھ کام کرتا ہے تو چیزیں کیسی بڑھلا آتا ہے اس کا سننے کو ملتا ہے ساتھیوں آج ہم جو اگری سیکٹر میں ٹیکنالوجی کو لانے کا پریاز کی ہے سوئل ہیل کار یہ اپنے آپ میں ہمارے کسانوں لگے بہت بڑی طاقت بن کے اوپرا آئے اور میں تو چاہوں گا جیسے یہ ڈرون کی سیوائے ہیں گاؤں گاؤں سوائل ٹیسٹنگ کے لیپ بن سکتی ہے نئے روزگار کے کشیتر کھول سکتے ہیں اور کسان اپنا ہر بر سوائل ٹیسٹنگ کرا کر تائے کر سکتا ہے کہ میری مٹی میں یہ آوش شکتہ مائکرو ایریگیشن سپرینکلر یہ ساری باتیں آدھونک سیچائی بیوستہ کا حصہ بن رہی ہے اب دیکھئے فسل بیمہ یوجنہ فسل بیمہ یوجنہ کے اندر سب جے بڑا کام ہماری جی پی ایس جیسے تیکنیق کا اپیوک ہو اینام جیسے ڈیجیل بندی کی بیوستہ ہو نیم کوٹیڈ یوریہ ہو یا پھر تیکنیق مہادیم سے سیدھے کسانوں کے خاتے میں پیسہ جمع کرنے کی بات ہو بیتے آٹھ سان میں جو یہ پریانس ہوئے ہے اس نے کسانوں کا تیکنیق بھروسہ بہت جیادہ بڑھا دیا ہے آج دیش کا کسان تیکنیق کے ساتھ کہیں جیادہ کمپ کمپ پھٹیبل ہے اسے جیادہ آسانی سے اپنا رہا ہے اب ڈرون ٹیکنولوجی ہمارے کرسی سیکٹر کو دوسرے لیور پر لے جانے والی ہے کس جمین پر کتنی اور کون سی خات ڈالنی ہے مٹی میں کس چیز کی کمی ہے کتنی سیچائک کرنی ہے یہ بھی ہمارے یہاں انداجے سے ہوتا رہا ہے یہ کم پیداور اور فسل برباد ہونے کا بڑا کارن رہا لیکن سمارٹ ٹیکنولوجی آدھاری ڈرون یہاں بھی بہت کام آسکتے یہ ہی نہیں ڈرون یہ بھی پہچاننے میں سفل ہوتے ہیں کہ کون سا پودھا کون سا حصہ بیماری سے پربابیت ہے اور اس لئے وہ اندھا دون سپری نہیں کرتا بلکہ سمارٹ سپری کرتا ہے اس سے مہنی دواؤں کا خرج بھی بتتا ہے یعنی ڈرون تقنیق سے چھوٹے کسان کو طاقت بھی ملے گی تیزی بھی ملے گی اور چھوٹے کسان کی ترقی بھی سنی شیط ہوگی اور آج جب ہم آج 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 ملت مہت منا رہے ہیں تو میرا بھی یہی سپنا ہے کہ بھارت میں ہر ہاتھ میں سمارٹ فون ہو ہر کھیت میں ڈرون ہو اور ہر گھر میں سمروط ہو ساتھی ہم دیش کے گاؤں گاؤں میں ہیلت ویلنیس سینٹر کا نیٹ ور سسکت کر رہے ہیں ٹیلی میڈیسین کو پرموٹ کر رہے ہیں لیکن گاؤں میں دواؤں اور دوسری سامان کی ڈیلیوری ایک بڑی چنو ہوتی رہی اس میں بھی ڈرون سے ڈیلیوری بہت کم اور بہت کم سمائے میں دور سدور کے آدیواسی پہاڑی درگم شیطروں تک اتم سواست سوائے پہنچانے میں بہت مددگار صدح ہو سکتا ہے ساتھیوں تیکنولوجی کا ایک اور پکش ہے جس پر میں آپ کو ادھان جرور آکر سکت کرنا چاہا تھا پہلے کے سمائے میں تیکنولوجی اور اس سے ہوئے invention کو سب سے پہلے ماس اس کو اپلپ تک رہے ہے ڈرون ٹیکنولوجی بھی ایک ادھار رہے ہے کچھ مہینے پہلے تک ڈرون پر بہت سارے ریسٹرکشن تھے ہم نے بہت ہی کم سمائے میں عدیت ریسٹرکشن کو ہٹا دیا ہے ہم پی ایلائی جیسی سکیم کے جریعے بھارت میں ڈرون منیفیکچن کا سسکت ایک سسسٹم بنانے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں ٹیکنولوجی جیسی کے بیچ میں جاتی ہے تو اس کے استعمال کی سمبھاون بھی جاتا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے آج ہمارے کسان ہمارے سٹوڈنٹ ہمارے سٹارٹ رہا ہے تو بھوش میں بیبن کاریوں میں جیادہ استعمال کی سمبھاون بھی بڑی ہے آپ دیکھئے گا اب شہروں میں ہی نہیں گاؤ دیہات میں بھی ڈرون کے طرح طرح کے اپیوگ نکلیں گے ہمارے دیش پاس اس میں اور انویشن کریں گے مجھے بسواد ہیں آنے والے بھارت کی ایسی ہی سمبھاون ایسی ہی سکیل کو ٹیپ کرنے کے لیے آج میں دیش اور دنیا کے سبھی انویشن کو پھر آمن ترش کرتا یہ بھارت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی یہاں سے بہترین ڈرون ٹیکنولوجی کے نرمان کا صحیح سمائے ہے میں ایسپرٹ سے ٹیکنولوجی کی دنیا کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ڈرون ٹیکنولوجی کا زیادہ سے زیادہ بستار کرے گی اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کر جائیں میں دیش کے سبھی یوان سے بھی آوان کروں گا کہ ڈرون کے خشتر میں نئے سٹارٹ اپس کے لیے بھی آگے آئے ہم مل کر ڈرون ٹیکن سامان جن کو ایمپاور کرنے میں اپنی بھومی کا نبھائیں گے اور مجھے بشوہ سا ہے اب پولیس کے کام میں بھی سرکشہ کی درستی سے ڈرون بہت بڑی سیوہ کر پائے گا بڑے بڑے جیسے کم ملے جیسے اوسر ہوتے ہیں بہت بڑی ماترہ میں ڈرون سے مدد مل سکتی ہیں کہیں ٹرافک جام کی سمجھ سائے ہیں ڈرون سے سولیوشن نکالے جا سکتے یعنی اتنی آسانی سے ان چیزوں کا اپیوک ہونے والا ہے ہمیں ان ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی بہوستہوں کو جوڑ دا ہے اور جیتنا ان بہوستہوں کے ساتھ جوڑیں گے مجھے برابر یاد میں آج یہاں دیکھ رہا تھا کہ وہ ڈرون سے جنگلوں میں پیڑ اگانے کے لیے جو سیڈ ہیں اس کی گولی بنا کر کے اوپر سے ڈراب کرتے ہیں جب ڈرون میں چاہتا تھا جب میں گجرات میں مکھ منتری ساتھ جو ہمارے کچھ پہاڑ ہے لوگ وہاں جائیں گے پیڑ پہ لگائیں گے تو جب مشکل کام ہے آشا کرنا تو میں نے کیا کیا میں جو گیس کے گوبارے ہوتے جو ہوا میں اڑتے ہیں میں گیس کے گوبارے والوں کے مدد لی اور میں نے کہا کہ اس گوبارے میں سیٹ ڈال دیجئے اور یہ جو پہاڑی ہیں وہاں جا کر گوبارے چھوڑ دیجئے گوبارے جب نیچے گریں گے تو سیٹ پھیل جائیں گے اور جب آسمان سے پاریز پاریز آئے گی اپنا نصیب ہوگا تو اس برکش میں پریورتی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب کیا جا سکتا ہے دینے ایک پرکار سے مانو فورس فائر ہم آسانی سے ڈرون کے وزد سے ہم مونیٹر کر سکتے ہیں چھوٹی سی بھی گٹا ڈجر آتی ہے ہم ترنت action لے سکتے ہیں یعنی کلپڑا چکیاسا کی درستی سے تو انیکوں کو کام آئے گا ہی آئے گا لیکن جو بھی اس کو دیکھیں گے جرور کچھ نیا کرنے کے لئے سوچیں گے جرور اس میں پریورتان لانے کے لئے پریانس کریں گے جوڑنے کے لئے پریانس کریں گے اور ultimately ہم technology driven delivery ہم بہت تیجی سے کر پائیں گے اس وشوانس کے ذات میں پھر سے ایک بار آپ سب کو بہت بہت جوڑ جاتا ہے آپ کا پدھارنے کے لئے فردہ سے دھنیوات مانینی پردھان منتری جی آپ کے سم بودھن میں ہم سب کو ورطمان کا پرکاش اور بھارت بھوش کا اوچالا ساپ نظر آتا ہے سب ہی مانینی سم مانینی منتری گن کا بھی فردہ سے دھنی واد آپ تو اب آپ یہ سیدھی تصویر دیکھ رہے تھے نئی دل اسثت پرگرطی میدان سے جہاں بھارت ڈرون محس سب کا آجن کیا گیا ہے اور اپنی اپنی پہر منتر نریند موڈی کو سنا بہت ساری